تو دھرا دوں میں ان کا سوال جگہاں ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی جو خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی تو ہمارے اپسے سوال پوچھا جائے گا نا تو اس کی کیا کرائیٹیریہ ہے اب ایک بندے کے پاس ہیں ہی بہت سارے پیسے تو اس سے ہم کیسے توقع رکھیں گے کہ وہ ایک ہی سوٹ بنا کے رکھے وہ کیوں نہ دس بنا کے رکھے ٹھیک ہے نا اس سلسلے میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اچھا یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کے بیس پہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر کوانٹیٹی کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے ہمارے دین کے اندر کوالٹی کی اہمیت ہے اس کی کئی مثالیں ہماری تاریخ میں ملتی ہیں آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جنگ کے لیے کہا گیا کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی آدھا سمان گھر کا جو ہے سنا ہوگا آپ نے واقعہ اور وہ بڑا سارا سمان کا فضلہ لے کے پہنچ گئے تھوڑے دیر میں ایک تھوڑے سا کسی جانبر کے اوپر رکھ کے چھوٹا سمان لے کے حضرت عمر بھی پہنچ گئے تو حضرت عمر کے ذہن میں خیال آیا کہ بیس دفعہ میں نے حضرت عمر سے کی نسبت زیادہ زیادہ خرچ کیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ کیا لے کے ہے اس نے کہا جو گھر میں تارا ہی لے آیا تو انہوں نے کہا گھر کیا چھوڑ کیا ہے گھر میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کافی ہے تو بنیادی طور پر قوانٹیٹی وائز تو حضرت عمر سے بہت تھوڑا انہوں نے خرچ کی کیا تھا لیکن جب اس کو قوالٹی وائز دیکھا گیا تو قوالٹی وائز اس کی قوالٹی بلکل ایک تو ایک یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے ہمارے مذہب کا مزاج ایسا ہے کہ پیسے کو بلکل برا نہیں کہا گیا سمہا جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید دنیا کی میند کرنا یا دنیا کو کمانا یہ کوئی گناہ کا کام ہے ہمارے مذہب میں جو پیسے کے لیے لفظ یوز کیا گیا ہے نا سر وہ خیر کا لفظ یوز کیا گیا ہے خیر جتنا آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو بشرتے کے آپ کا ایمان بنا ہوا ہو اتنے زیادہ آپ مفید ہیں کیونکہ آپ کے پاس خیر کے رستے میں خرچ کرنے کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے اب ایک آدمی ٹھیک ہے اپنے دل کی اس کے پاس فرص کے ہزار روپیہ ہے وہ اس میں سے دس سو روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک جو اس کا عجر ہے وہ تو اللہ جانتا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک آدمی کے پاس پچاس کروڑ روپیہ ہے اور وہ بنا ہوا اس کا مزاج ہے تو اس کتنے لوگوں کے لیے پینے کے پانی کے نلکے لگا سکتا ہے کتنوں کے لیے سکولوں کو کتنی بیواؤں کی کر سکتا ہے تو ہمارے ہاں پیسے کو کمانے کو کبھی مجذوب بننا ہمارے مذہب کا ٹیمپرامینٹ ہی نہیں ہے آپ حق حلال کی میند کر کے جتنا مرضی کمائیں آپ کو آٹھ دس شرطیں ہیں آٹھ دس کا تھوڑی ہیں وہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں ان شرطوں پر پورے رہ کر آپ جتنا مرضی پیسہ کمائیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے پہلی شرط یہ ہے تو یہ حد حرمت کے دن زمین اس وقت تک پیر نہیں چھوڑے گی جب تک پانچ سوال نہ کر لیے جائیں ان میں سے باقی چھوڑ کے میں پرٹینٹ سوال ایک تو اس میں نماز کا سوال ہے ایک سوال یہ کہ مال کہاں سے کمائیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا تو لہٰذا ہم صرف کمانے کے خرچ کرنے کمانے کے ہی نہیں ہیں کہ بھی حلال جیسے آپ نے کہا خرچ کرنے کے بھی ہیں اچھا تیسری بات یہ ہے یہ بات کسی قرآن یا حدیث سے نہیں مگر ہمارے بزرگوں سے یہ مروی ہے کہ آپ چار پانچ کرائ ریٹیریا زندگی میں بنا سکتے ہیں ایک ہے ضرورت اب بھوک لگی ہے تو ضرورت ہے کپڑا پہننا ہے ایک ضرورت ہے ضرورت سے جو اگلا درجہ ہے وہ ہے آسائش کہ ضرورت بھی ہے مطلب یہ کرتہ تو پہننا ہے مگر ذرا کمفرٹیبل کرتا ہے ذرا ہوادار کمفرٹیبل کرتا ہے آسائش آسائش سے اوپر ہے زیبائش کہ خوبصورت بھی ہے مگر یہاں بٹن بھی لگے ہوئے سونے کے بٹن دیکھنے بھی ذرا خوبصورت لگ رہا ہے وہ زیبائش ہے اور زیبائش سے آگے جو اگلی سٹیپ ہے وہ ہے نمائش کہ نہ اس کو کوئی پہننے میں آسانی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دنیا کے سامنے شو مارنی ہے کہ میری جو ہے نا پانچ لاکھ روپے کی میرے گھڑی باندھی ہوئی ہے تو وہ یہ ہمارے بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ ضرورت تو بہت پوری کرنی چاہیے آسائش کی بھی اجازت ہے اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور گرمیاں ہیں آپ گھر میں ایس ہی لگوا لے کیوں نہ لگوائیں اور حق حلال کے پیسوں سے آیا ہوا ہے آپ کا بچہ جو ہے وہ سائیکل پہ جاتا ہے اچھی بات ہے اس کی تربیت ہوتی ہے دور جاتا ہے آپ کہتے ہیں میں افورڈ کرتا ہوں چھوٹی گاڑی اپنے بیٹے کو تو لے دیں اس کو بھی بات سمجھے نا جو کہ بسیکلی آسائش کے زمرے میں آتا ہے اب آگے آگیا نمائے کیونکہ یہاں تک آپ کسی کے رائٹ کو انکروچ نہیں کرتے ضرورت کو پورا کرتے وقت اور آسائش کو پورا کرتے وقت آپ کسی کے رائٹ کو انکروچ نہیں کرتے مگر جو ہی ہم نمائش اور زبائش میں آ جاتے ہیں نا اب ہم دوسروں کے ایموشنز کو ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کے ایموشنز کو ہٹ کرنا مجھے یاد ہے بہت پہلے شفاق احمد مرہوم کا ایک ڈراما تھا کہ جس کے اندر ایک بوڑی سی عورت وہ آ کے مقدمہ درج کرتی ہے کہ جی میری بیٹی مر گئی ہے اور اس کی قتل کا مقدمہ لکھو فلا یعنی حاجی صاحب کے نام وہ کیسے پتہ لگا اس نے کہا کس بات کون ہے تو کچھ نہیں کیا وہ تو اپنے گھر میں مری تھی اس نے کہا نہیں ان کی چار بیٹیاں تھی اور یہ ان کے گھر ملازمہ تھی کام کرتی تھی اور وہ ان کی شادیوں کے پر انہوں نے اتنا خرچ کیا اس کی شادیوں پر اتنا خرچ کیا تو اس نے کہا کہ جب وہ ان کو دیکھتی تھی اور ان کے گھر میں ساری ہوتی تھی اور میں اس کو کہتی تھی کہ بھی تیرے واسطے میں چیچا وطنی دے خیس رکھے نے تیرے جہیز دین آستے اور وہ آ کے کہتی تھی کہ امی اتھے لوگ جڑے نے کاراندی گلان کر دیں چیچا وطنی دے خیس ساملے کے کچھ رات میں چورنا آجن چیچا وطنی دے خیس پہنے جڑے تیرے جہیز واسطے رکھے نے تو انہوں نے کہا جی وہ بیشاری سٹریس کی وجہ سے مر گئی تو اس نے پھر مقدمہ وشواق احمد کا جس طریقے سے سٹائل تھا تو جب ہم زبائش میں اور نمائش میں چلے جائیں گے نا تو ہم بیسیکلی ہیومن رائٹس کو انکروش کرنا شروع کر دیں گے اب جو ہمارے ساتھ ایک بیٹا جب تک آپ ضرورت اور آسائش میں رہیں گے تو میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پیسہ کمانے میں کوئی پابندی نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے زکاة دینا ہے اگر آپ کی ذریعی زمین ہے تو آپ نے اشر دینا ہے اور اس کے علاوہ قرآن پر کی ایک آیت ہے سورہ چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے لن تنالو البرا تم نیکی کو اختیار کریں نہیں سکتے اللہ حتی تنفقو مماتو حبون حتیٰ کہ آپ اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ نہیں کرتے چیز کو خرچ نہیں کرتے تو یہ پانچ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ چار پانچ کرائیٹیریاز آپ فلفل کریں یہ تو اس میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالی نے کہا مال اور اولاد کو قرآن و فتنہ میں نے تو جتنا مال بڑھتا جاتا ہے آپ کے لئے ٹیسٹ بھی بڑھتا جاتا ہے یعنی آپ کو اپنے اوپر سیلس کونڈری روکنا ہے کہ حد زیادہ لگانی پڑھ اس کے لئے نا میں یا کوئی اور بندہ آپ کے لئے رول نہیں ڈیفائن کر سکتا دیکھیں رول ڈیفائن یہی ہے کہ آپ جو بھی کمائیں وہ حلال کمائیں رول یہ ہے کہ وہ آسائش کی حد تک بلکل ٹھیک ہے دوسرا نفاق فی سبیل اللہ جو آپ کو پسندیدہ مال ہے اس کو آپ خرج کریں اور زکاة یہ دیں یہ آپ کے اوپر یہ سارے آپ کے اس کے بعد تقوی کی کس حد پر آپ آتے ہیں یہ آپ کے اور اللہ میاں کے درمیان یہ فراز کا فراز کا ایک شعر ہے فراز کا ایک شعر ہے کہ انتہا عشق کی کوئی نہ حوث کی کوئی انتہا عشق کی کوئی نہ حوث کی کوئی دیکھنا یہ ہے کہ حد کون کہاں کھینچتا ہے تو یہ جو لائن بنانی ہے نا سر یہ آپ کی یونیکنس پر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ آپ کے اوپر یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھانا کھاتے تھے ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے کھانا کھانے اس دن ہم نے ایک واقعہ سنا کہ عزرت ابو عبیدہ بن جرہ وہ گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بور تو نہیں ہو رہے گو گفت ہوئے سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خلیفہ تھے یعنی ہی واس پرائم منسٹر کائنڈ آف اور ہی واس چیف منسٹر اب وہ اپنے حکومت کے ایسے آفیشل کام کے لیے آئے جو آ کے بیٹھے تو اچانک ان کو خیال آیا تو مسجد میں تو انہیں کہا گھر چلتے ہیں تو انہیں کھانا بھی کھانا ہوگا ابو عبیدہ انہیں کہا حضرت کھاؤں گا ویسے دوست بھی تھے ظاہر ہے کھاؤں گا تو انہیں ملازم کو کہا کہ اندر سے نمک لے کے آؤ اور گیلی روٹی کے اوپر نمک چھڑکا گیا انہوں نے کہا لذیز کھانا کھاؤ حضرت ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انہیں کہا کہ اللہ نے ہم اتنی آسانیہ دے دیں اسلام کی اتنی فتح ہو گئی اور ہم سب کے مزاج اور آتنیں بدل گئیں کیا آتنیں بدل گئی سکی تو کھا رہے تھے لیکن عمر اللہ تمہارے اوپر رحم کرے تمہاری آتیں نہ بدلیں اب آپ دیکھیں اب یہ لیکن اللہ تعالی نے جرنلائز نہیں کیا یہ اب حضرت عمر کے تقویے کا ایک مقام ہے وہ آپ کے اور اللہ میاں کے درمیان میں ہے جو ہماری شریعت یا جو ہمارے اللہ پاک کا نظام ہے نا وہ ایک جرنلائز کنوینینس کے اوپر کرتا ہے اور دوسرا میں جیسے کرز کروں سراتِ مستقیم پل سرات نہیں ہے پل سرات کے بارے آپ نے سنا ہوگا نا جب وہی پتہ نہیں وہ کتنی اس میں وہ ہے کہ تار کے برابر ہے پتلا اور تلوار سے زیادہ تیز ہے جو سراتِ مستقیم ہے وہ پل سرات نہیں ہے اس میں آپ نے تار کی طرح نہیں جانا سراتِ مستقیم ایک چوڑا راستہ ہے جس میں آپ اپنے مزاج کے حساب سے ادھر بھی چل سکتے ہیں ادھر بھی چل سکتے ہیں ہاں اس کی حد سے باہر نہیں نکل سکتے تو وہ جو حد ہے نا وہ مقرر ہے حد کی اندر آپ کتنی کمائی کر کے کس درجہ پر جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ کہ آپ کا مطلب میں ہم میں سے کوئی بھی فخر بھی نہیں کر سکتا سب سے بڑا خطرناک بات یہ ہوگی میرے خیال کے اندر ہماری نوئنگ میں کہ ہم تقوی کے ایک مقام پر ہوں اور ہم کہیں کہ میری تو آندنی ہے دس کروڑ رپیا اس میں سے نو کروڑ میں چپ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں سال کا اور ایک کروڑ سے میں بڑے ارام سے زندگی گزارتا ہوں بہت پیسے ہوتے ہیں ایک کروڑ اور اس کے بعد ہم کہنا سکتے ہیں لیکن یہ بندہ دیکھو نا یہ کماتا ہے ایک کروڑ سارا کسر اپنے اوپر خرچ کر دیتا ہے اگر یہ تفاخر اندر آ گیا اس سے بہتر تھا کہ دس کروڑ کا دس کروڑ ہم اپنے اوپر ہی خرچ کر دیتے کیونکہ اللہ کے نزدیک بنیادی طور پر یہ خالص ہونا بہت ضروری ہے میرے خیال یہ آپ کے سوال کا کچھ جو اس کو اڈریس کرتا ہے کوئی اور آپ اگری کرتے ہیں نا اس بات اور دوسرا ہے کہ ایک بات اور میں جو مذہب ہے نا سر مذہب مذہب کی ایک شریعت ہے ایک اس کی امانی آتا ہے شریعت جنرلائزد ہے مطلب ہے کہ اگر جو جرم ہے وہ جرم ہے قانون کے مطابق جو لاؤ ہے وہ لکھا ہوا لاؤ ہے آپ نے طلاق دینی ہے تو اس کا لاؤ لکھا ہوا ہے آپ نے وراثت کرنی ہے تو وراثت کا لاؤ لکھا ہوا ہے آپ نے قربانی نماز پڑھنی ہے اس کا کیا طریقہ لاؤ لکھا ہوا ہے لیکن جہاں تک تقوی کا تعلق ہے وہ یونیک ریلیشنشپ ہے اس لیے کچھ چیزیں جنرلائزد ہیں کچھ سپیسیفک ہیں وہ سپیسیفک ہیں آپ کے اور اللہ کے درمیان وہ آپ ساری رات ایک ٹانگ میں کھڑو کے عبادت کرتے رہے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر تفاخر آ گیا تو وہ سارے کی ایک رائے پر پانی پھر گیا اگر وہ آپ کرتے ہیں تو بس وہ اپنے لئے کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے